جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ساہل اور آپ دیکھ رہے میری جانل جیس کریئیشن کو دوستو آج ہم سورج لکمان کی ورس نمبر ایک سے بارہ تک اس کی اردو پرانسلیشن سنیں گے بس ویڈیو کو لاشنگ سروع دیکھیں گے چلو کرتے ہیں ویڈیو کو ستا شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لامیم یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں نیک اکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت وہ جو نماز کی پابندی کرتے اور زکاة دیتے ہیں اور وہی ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بےہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے رستے سے گمراہ کریں اور اس سے ہسی کریں یہی لوگ ہیں جن کو زلیل کرنے والا عذاب ہوگا اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر مو پھیر لیتا ہے گویا ان کو سنائی نہیں جیسے اس کے کانوں میں سکل ہے تو اس کو دردینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کی باغ ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو اور زمین میں پہاڑ بنا کر رکھ دئے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈولنے نہ لگے اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دئیے اور ہمی نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں یہ تو اللہ کی تخلیق ہے اب مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو ہستیاں ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے نیاز ہے لائق حمد و سنا ہے مجھے امید ہے آپ سب کو یہ پھسند آئی ہوگی جوڑے کو سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں کسی ایک نئے مجھے دابتے کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی ایک نئے مجھے دابتے ہیں